میرا مقصد ہے کہ میں یہ جو سروے سے پورے خبر پتنخواہیں پیلا دوں اور خاص کر پورے پاکستان میں پیلا دوں اگر میرے پاس وسائل آئی کیونکہ زیادہ جو غریب طالبات ہیں وہ ٹرانسپورٹ کی فیس کے وجہ سے سکول سے محروم ہے گروں میں بیٹے ہوئے ہیں اور سکول کی گاڑی کی فیس پرداشت نہیں کر سکتے پہلے تو بہت لوگ تانے دیتے تھے لڑکا کیسے کیوں فری بچوں کو لے جاتے ہو تو بہت مسائل تھے پھر جو والدین تھے اور گوئی کے لوگ تھے ان کا مجھ پر بروسہ ہو گیا اور بچوں کی بھی پھر بروسہ ہو گیا اب میرے ساتھ جو بچے ہیں وہ بہت خوشی سے جاتی ہے اور جتنی بھی لوگ ہیں مجھ پر بہت بروسہ کرتے ہیں میرے بہنے تھے وہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے محروم رہ گئی تھی تو اسی وجہ سے میرے دل میں یہ جذبہ آیا گیا میرے بہنے تھے بڑی اس وقت میں چھوٹا تھا تو میرے بہنے تھے ٹرانسپورٹ کی وجہ سے اسکول سے محروم رہ گئی تھی ہو تو میں نے اس وقت سوچ دیکھ اگر میں بڑا ہو گیا تو انشاءاللہ یہ ٹرانسپورٹ کا جو بندبس ہے وہ حال کر رہا ہے ہمارے ساتھ ایک ایسے ہیرو موجود ہیں جنہوں نے خدمت خلقی عظیم مثال قائم کر دیئے یہ نوجوان معاشی طور پر خود تو غریب ہے مگر دل کا اتنا ہی امیر ہے تعلیم سے محبت میں بڑے بڑے امیروں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ہم بات کریں پشاور کے ایک رکشہ ڈرائیور عرب شاہ ان کا نام ہے گزشتہ دس سال سے لڑکیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کوشہ ہے اور وہ روزانہ تقریباً سینکڑوں بچیوں کو موف پک اینڈ ڈروپ کی سہولت فرام کر رہے ہیں جنہیں بڑی بڑی شخصیات کی جانب سے بھی سراج آ رہا ہے تو آج وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں عرب شاہ کیسے آپ اور کس طرح سے یہ مینج کرتے ہیں آپ کتنے بچیوں کو ابھی تک آپ موف پک اینڈ ڈروپ کے سرویس دے چکے ہیں شکل اللہ حمدہ آپ کی دعائیں میں تقریباً روزانہ بنیاد بار دو سو بچوں کو موف پک اینڈ ڈروپ دے رہا ہوں میں صبح بچے سٹرپ کرتا ہوں آپ کیسے یہ سب کر لیتے ہیں جب اتنی مہنگائی کا دور ہے آپ کی ویسے روزگار سے آمدنی کتنی ہوتی ہے اور یہ جو نیک کاوش ہے آپ کی اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے کیسے مانیز کرتے ہیں میں اس کے لئے میرے رات گئے تھا مزدوری کرتا ہوں چوبیس گنے میں صدر اگن ٹیٹر اگنے میں رشکت چلاتا ہوں اور میرے پاس تقریباً چار پانچ گاڑیاں ہیں ایک رشکا اور ایک سوزکی ہم خود چلاتے ہیں اور دوسری گاڑیاں ہیں وہ اور ڈریور کے ساتھ ہیں ان ڈریور سے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہمارے لئے ایک ٹرپ صبح کرو اور ایک دو پر کو کرو اور پھر اپنے لئے مزدوری کرو اور ہم جو ہے اس کے لئے ہم خود رات کے تک مزدوری کرتے ہیں ہم زیادر ٹرپ کرتے ہیں تقریباً صبح بہت زیادہ ٹرپ کرتے ہیں اور پھر دو پھر بہت زیادہ ٹرپ کرتے ہیں سارب شاہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ میں اس طرح بچوں کی مدد کروں جو بچے ہیں غریب ان کو ان کے سکول ساکھ مفت لے کے جاؤں میری بہنے تھے وہ ٹرانسپورٹ کے وجہ سے محروم رہ گئی تھی تو اسی وجہ سے میرے دل میں یہ جذب آیا گیا میرے بہنے تھے بڑی اس وقت میں چھوٹا تھا تو میرے بہنے ٹرانسپورٹ کے وجہ سے اسکول سے محروم رہ گئی تھی تو میں نے اس وقت سوچ دیکھ اگر میں بڑا ہو گیا تو انشاءاللہ یہ ٹرانسپورٹ کا جو بندبس ہے وہ حال کر رہا بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت سابق دستان بڑا ہو گیا دس سال پہلے میں نے یہ سروش شروع کیا تو عرب یہ بتائیں کہ آپ کنی علاقوں میں سروش دے رہے ہیں جنی علاقوں میں سکول دور دراز ہیں وہاں پر آپ بچیوں کو مفت یہ دیتے ہیں ٹرانسپورٹ کی سہولت ہاں بلکل ہمارے جوڑا کہے اس میں سکول بہت دور ہے ہائی سکول بھی بہت دور ہے پرین سکول بھی بہت دور ہے اچھا تو یہ آپ کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو دینی ہے یا کس کو نہیں دینی ہے کوئی بھی آتا ہے اس کو آپ سروش دے دیتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ واقعی متوسط آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا نہیں ہاں بلکل وہ پہلے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پھر ہم انس کی معلومات کرتے ہیں اس میں زیادہ جو لڑکے ہیں وہ ہمارے گوہ کے ہیں لیکن جب اور گوہ کے لڑکے ہوتی ہیں تو ان کے گھر میں جاتا ہوں ان کا معلومات کرتا ہوں جو وہ مستحق ہے تو پھر میں ان کو مفتکن راب دیتا ہوں اچھا تو اب یہ بتائیں کہ یہ بچیاں یا ان کے والدین خود آپ سے رابطہ کرتے ہیں یا آپ خود ان کی تلاش کرتے ہیں ہاں میں خود بھی ان کی تلاش کرتا ہوں اور جو والدین ہیں وہ بھی میرے ساتھ میرے پاس آتے ہیں اور زیادہ جو لڑکے ہیں نا وہ خود آتے ہیں میرے پاس کہ ہمیں بھی لے جائے کرو ہمارے معلومات کرو ہم غریب ہیں ٹرانسپورٹ کا فیس برداشت نہیں کر سکتے اب یہ بتائیں اب آپ کا مشن کیا ہے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کیا مستقبل کا پلان ہے انشاءاللہ میرا مقصد ہے کہ میں یہ جو سروے سے وہ پورے خبر مطلب خواہیں پہلا دوں اور خاص کر پورے پاکستان میں پہلا دوں اگر میرے پاس وسائل آئی کیونکہ جو غریب طالبات ہیں وہ ٹرانسپورٹ کی فیس کی وجہ سے سکول سے مہروم ہے گروں میں بیٹے ہوئے ہیں اور سکول کی گاڑی کی فیس برداشت نہیں کر سکتے اب جب آپ نے سٹارٹ میں یہ کیا تھا کہ میں اب بچیوں کو مفت پیکنٹ آپ دوں گا تو اس وقت کن مشکلات کا سامنا آیا تھا لوگوں نے آپ پر ترسٹ کر لیا تھا فوری طور پر یہ مفت کیوں دے رہا ہے کیا وجہ ہے بلکل پہلے تو بہت لوگ تانے دیتے تھے مطلب کے لڑکا کیسے کیوں فری بچوں کو لے جاتے ہو بہت مسئل تھے پھر جو والدین تھے اور گروہ کے لوگ تھے ان کا مجھ پر بروسہ ہو گیا اور بچوں کی بھی پھر مجھ پر بروسہ ہو گیا اب میرے ساتھ جو بچے ہیں وہ بہت خوشی سے جاتی ہے اور جتنی بھی لوگ ہیں مجھ پر بہت بروسہ کرتے ہیں زندہ باد عرب شاہ مزید کامیاب ہوں آگے بڑھیں اور اس طرح کے بہترین کام کریں ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر اس طرح کے ایک ٹرانسپورٹ سسٹم چلے جو جتنے بھی ایریاز میں ایسے بچے ہیں جو خود ٹرانسپورٹ کی وجہ سے سکول کالجز یا تعلیم سے دور رہتے ہیں آپ جیسے عرب شاہ ہر علاقے میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں پیدا ہونے چاہیے